اسلام علیکم محسن گوندل فرمکنگ مارکیٹنگ آج ہم بات کریں گے کہ جو پرائیوٹ ہاؤسنگ سکینز ہیں وہ جو ان کا فراڈ ہوتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے جب بھی آپ کسی پرائیوٹ ہاؤسنگ سکینز کے اندر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو چند باتیں آپ کو یقینی طور پر مدنظر رکھنی چاہیے ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو زمین ہے وہ کہاں پہ ہے اس کی زمین موجود ہے بھی یا نہیں اس بات کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ جس سوسائیٹی کے اندر ہم انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ جو میپ دکھا رہے ہیں یا جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ ایسی سوسائیٹی اپنی آئندہ تین سال کے اندر یا چار سال کے اندر ڈیویلپ کر کے پلوٹ آپ کو ہینڈ آور کریں گے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کرنے کے لیے کیا ان کے پاس زمین موجود ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ نے اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ خود اس جگہ کو وزٹ کریں اور اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں کہیں اوورسیز میں ہیں تو اپنا کوئی باعتماد شخص اس کو بیجیں اور کسی باعتماد ادارے کے طرح اس کا وزٹ کریں اس کی پوری ڈیٹیلز لیں کہ یہ جو سوسائیٹی ہے اس کے پاس زمین موجود ہے یا نہیں ہے سب سے پہلی بات ہم نے یہ کر لی اس کے بعد آپ نے وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی سوسائیٹی کے اونرز ہیں وہ گروپ جو ہے وہ کیسا گروپ ہے کیا انہوں نے پہلے کوئی پروجیکٹ ڈیویلپ کیا ہے یا ان کی کیا ساکھ کیا ہے کہ وہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو جو بھی ڈیویلپر ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کیا ان کی ساکھ ہے اور وہ کیسے اس کو کریں گے ان سے اگر آپ تھوڑا سا بھی کوئسٹن کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے پاس ایک پورا پلان ہے جامعہ اس کو ڈیویلپ کرنے کا سوسائیٹی کو یا نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اگلا کام ہوگا ڈیویلپمنٹ کرنے کا اگر کوئی گروپ اچھا ہے اور اس کے پاس ایک اچھی لوکیشن کی اوپر ایک اچھی زمین کا ٹکڑا موجود ہے تو اس کے بعد ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اگر کوئی جو گروپ ہے اور اس زمین کے اندر اگر ڈیویلپمنٹ نہیں کرتا تو وہ دس سال بھی پڑی رہا جب تک وہ پلوٹس نہیں بنتے تو وہ کسی کام کے نہیں ہوتے تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ کیسے کریں گے اور یہ ڈیویلپمنٹ کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور اگر اس وقت کوئی سوسائٹی ڈیویلپمنٹ کر رہی ہے تو ان کا کیا میار ہے وہ کیسے اس کو ڈیویلپ کریں گے تو یہ ایسی چند چیزیں ہیں کہ جس میں زمین کا ہونا جو گروپ اس کو لیڈ کر رہے اس گروپ کی جو ہے وہ ساکھ کیا ہے وہ کتنے اس کو مینج کر سکتے ہیں کیا وہ اس میں کوئی پروجیکٹ کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے وہ کس طرح اس کو لے کے چلیں گے اس چیز کو دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کو دیکھنا کہ اگر وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں تو وہ کس سٹینڈر کی ہے اور ان کی کیا سپیڈ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے انویسمنٹ کر دی ہے تو آئندہ دس سالہ میں انتظار کرنا پڑے کہ کب یہ سوسائٹی ڈیویلپ ہوگی اور اپنے پلوٹ ملے گا یا ان کی جو سپیڈ ہے ڈیویلپمنٹ کی وہ بہت اچھی ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ دو یا تین سال کے اندر جو میرا پیمنٹ پلان مجھے دیا گیا اس سے پہلے پہلے مجھے میرا پلوٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کر کے ہینڈوبر کر دیا جائے گا ایک بات جو آپ نے ذہنشین اور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا جو ادارہ ہے جہاں سے آپ اپنی بوکنگ کروارہے ہیں اپنے پلوٹ کی بوکنگ کروارہے ہیں جو آپ کو رانمائی فرام کر رہے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اس ادارے کی چاہے وہ کوئی ڈیلر شیپ ہے کوئی ماکیٹنگ کمپنی ہے کوئی ریال اسٹیٹ کمپنی ہے اس کی کیا وارت ہے کہ کیا وہ جو بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ آثنٹیک بات ہے یا وہ درست بات ہے ان کا جو پریویس ریکارڈ ہے وہ کیا ہے کہ وہ آپ کو اگر آپ کی انویسمنٹ کرواتے ہیں یا اگر آپ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو وہ انویسمنٹ کے ساتھ تک محفوظ ہوگی اس بات کو بھی مدن نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی انویسمنٹ جو ہے وہ کسی بھی اچھی سوسائٹی کے اندر کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر ان سائلی چیزوں کو آپ مدن نظر رکھیں گے تو آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ یقیناً محفوظ ہو تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو میکشور کرنی چاہیے اگر آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے اندر ہیں تو ضرور وزٹ کریں اگر آپ کنگ مارکیٹنگ کو چوز کرتے ہیں تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ آئیں ہم جو بھی یہاں پہ اچھی سوسائٹیز ہیں ان کا آپ کو وزٹ کروائیں گے اور پھر آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ کون سی سوسائٹی ہے وہ پسند آئی ہے اس کے ڈیولپمنٹ اچھی ہے اس کی زمین اچھی ہے اس کی لوکیشن اچھی ہے موسیقی